بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسوالات و السلام علا خاتم النبیین السلام علیکم میرا چطائی محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حمدیت کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو یہ میرا لکچر پسناتے ہیں اور آپ میری لئے نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لکچر آپ کو پہنچتے رہیں اس کارے خیر کو آگے بڑھا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں جن عدویات کا میں ذکر کرتا ہوں ایک ہی سمٹم پہ بہت سارے ہوتے ہیں علامات تو جو آپ کے پہلے تو ہی ہے کہ آپ کسی مستنر ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر یہ نہیں ہے تو اس میں سے جو آپ کے سمٹم یعنی علامات کے قریب ہو وہ دوائی کا ایک ہی دوائی کا انتخاب کھا آپ کے آسانی کے لئے میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں دے لکھ کر دیکھا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہے انٹی سموکنگ کے بارے میں انٹی سموکنگ پارٹ فائف پارٹ فور جنہیں حصہ چار امار کے حدمت میں حاضر ہیں اس میں میں یہ آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے آپ کو اس میں تین لکچر میں میں پہلی بھی بہت سارے باتیں میں اس میں کر چکا ہوں تو بعض بچے فیشن کے طور پر سگرٹ نوشی کرتے ہیں اور سموکنگ کے وجہ سے جسم میں نیکوٹین شامل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے فیشن کرنے والے بچے سگرٹ نوشی کیا؟ آدھی ہو جاتے ہیں آپ نے سگرٹ کے ڈبے پر دیکھا ہوگا کہ وزارت سہت کی طرف سے ایک وارننگ دیا ہوا ہوتا ہے کہ سگرٹ نوشی سہت کیلئے موزیرے سہتے ہیں سگرٹ نوشی موزیرے سہتے ہیں تو واقعی انسان کیلئے اور اس کے سہت کیلئے نیکوٹین کون پر اثر انداز ہو کر کون جلانا شروع کر دیتا ہے ہڈیوں کو کمزور کر کے توری سے وجہ سے ہڈی فرکچر ہو جاتا ہے مو کے السر کا باعث یہ بنتا ہے مریض کا رنگ کالا ہو جاتا ہے المختصر یہ کہ توری جسم پر منفی اثرات ہوتے ہیں اگاریکس تیس اگر جسمانی طور پر خصوصا پٹے سگرٹ نوشی کی وجہ سے کمزور ہو جائے تو اگاریکس ایسے مریضوں کے لئے اولین دوا ہے دوسری دوا ہے لائکوپولیم دو سو سگرٹ نوشی کی عادت چلانے کے لئے جسم کی طاقت کی بہاری کے لئے امپوٹنسی کو زور کرنے بیس ٹرابل کو ختم کرنے کے لئے لائکوپولیم اولین اور بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے لائکوپس دو سو اگر سگرٹ نوشی ختم کرنے کے دوران اگر دل کا ڈرکان بڑھ جائیں یعنی سگرٹ نوشی کو چھوڑنے کے دوران دل کا ڈرکان بڑھ جائیں تو لائکوپس دو سو اس کے لئے بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے لوبیریا اگر سگرٹ نوشی اچھا لگ رہا ہو اور اس کے میں پسند نہیں آرہا ہو تو یہ سگرٹ نوشی چھوڑنے کے لئے اور سگرٹ نوشی کی وجہ سے دمہ استمہ یعنی سانس کی تکلیف ہو تو لوبیریا انفلٹا اس کے لئے اچھی دوا ہے ایک اور دوا ہے ایوجینیا جمبوس تیس یہ دوا جہاں تمباکو کی سگرٹ تمباکو کی عادت کو چھوڑنے میں مدد ساری تمباکو کی عادت کو چھوڑنے میں مدد کرتا ہے اور اگر تمباکو چھوڑنے کے وجہ سے الٹی آتی ہو دل مت لاتا ہو اب کائیاں آرہا ہو تو اس کے لئے یوجینیا جمبوس تیس اولین دوا ہے ایک اور دوا ہے سیپیا سو کس تیس ایک تو سیپیا دوا ہے اور یہ سیپیا سو کس ترٹی اگر سگرنوشی کے وجہ سے پیٹ خراب رہتا ہے تو سگرنوشی سے سگرنوشی سے جان چڑانے کے لئے اور پیٹ کے مسائل دور کرنے کے لئے سیپا سیکس سو کس ترٹی اس کے لئے اولین اور بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے کالی پاس تیس سگرنوشی کے عادت چڑانے کے لئے اور انزیٹی اور سٹریس کو ختم کرنے کے لئے دماغی سکون کے لئے کالی پاس ترٹی اولین دوا ہے اور بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے ایسیڈم میور یا میوریٹیکم تیس اگر سگرنوشی چھوڑنے کے لئے جسم مسل یعنی مسکولرز میں کمزوری ہو جائے اور پٹوں میں درد ہو تو پٹوں کی بہالی کے لئے ہے اور اس کو دوبارہ طاقت دور بنانے کے لئے یعنی طاقت کی دوبارہ بہالی کے لئے اس سرمیور ترٹی اور پہلے بھی ایک ذکر کر چکا ہوں ایک دوائی گاری کا دو سب اس کے لئے اولین اور دفترین دوا ہے ایک اور دوا ہے کم پورا کم پورا کم پورا کم پورا یعنی کپور کی بنی ہوئی دوا اگر سگرنوشی کی حضرت چھوڑتے چھوڑتے انزائٹی ہو جائے بلڈ پرسر کم ہو جائے تو کم پورا اس کی لئے اولین دوا ہے اگر آپ کو اتی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا ورساپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر ہے اسلامباد اور اوٹنڈی کے دوست میرے کھراشٹاون اسلامباد میں مشوری کے لئے آ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ